تو اجالیت دور اجالیت میں بھی ہو رہا تھا بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا میں حاضر ہوں پر بردگار میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار ہیں یعنی وہ جو عیسائیوں کی تسلیس ہے تین میں ایک ایک میں تین تو اس تلبیہ میں توہید بھی ہے اور یوں ہے شرک بھی ہے وہ ختم کر دیا گیا اب تلبیہ کیا ہے بس یہی اسلاح کی گئی تھا تلبیہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے تواف حرم کا پہلے بھی تھا اب بھی ہے بیت اللہ آپ جانا ہے منا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ میدان عرفات میں اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہیں ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے وہ اسلام منا میں ٹھہرتے تھے اس کو روک دیا گیا فَمَعْفِدُ مِنْ حَيْسُ وَحْفَادَ النَّاسِ جَاوْتُمْ بِي وَحِمْ پَرْ تمہارا کوئی خاص مقام نہیں ہے عرفہ جو ہے الحج والعرفہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکنے آسم ہے باقی تمام مناسق میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے لیکن اگر عرفہ رہ گیا وقوف عرفہ نہیں ہوا تو آج نہیں تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے قیام کرتے تھے دو یا تین دن اس میں اپنے عباو اجداد کے قصے ان کی حمد ان کی سنا ان کے بیان اب کہہ دیا گیا نہیں فذکروا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو فذکروا اللہ کا ذکر اکم آباکم جیسے تم اپنے آباو اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اس کو چھوڑو دفع کرو اب اللہ کا ذکر کرو قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو تو دیکھئے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ کمی کے ساتھ حج کے مناسق بنا دیئے تو اس حصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کلچر ہے یہ ٹھیک ہے حقیقت ہے کلچر ہے لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے مذابیر کے ساتھ سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے اچھا ایک ان سے بھی بڑے دارشور ہیں بڑی محترب شخصیت ہیں ہماری قومی سطح پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے شراب پی کر نشے مدھوش ہو جانا مدھوش ہو جانا حرام ہے دلیل یہ ہے کہ شراب کے لئے حرام کیا اس قرآن میں کہیں آیا ہے بتاؤ اب بتائیے جھٹائی کا کیا علاج ہے قرآن شراب کو شیطان قرار دے رہا ہے دو آئیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان در گناہ کا پہلو ہے وہ سیادہ ہے سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی چھوڑ دی گئی بات پھر کہا دیا گیا ہے نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشیم میں نشے کی حالت نہ اس کے بعد آخری حقم سورہ مائدہ کے اندر آگئے پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں ہے کہا کہا گے آکے کہیں کہا گے انما حرم اللہ الزنا کہی ہے قرآن مجید میں نہیں حرام کا لفظ تو نہیں آئے وَلَا يَزْنُونَ سورہ فرقان کے آخری رکو میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے یا وَلَا تَقْرَبُ الزنا اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا اس مقام کے قریب بجھو بس مطلقا زنا کے لئے تو نہیں جیسی تعویل پرویز صاحب لیکن کہ ہاتھ کاتنے کا مطلب کیا ہے بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت سود کھانا حرام ہے دینا تو حرام نہیں کہا قرآن میں لکھا ہوا اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے نہ صرف شراب حرام ہے کلو مسکرین جس سے بھی نشاہ ہو جائے وہ حرام ہے چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پر سعودی عرب کے وہ تو سگرٹ نوشی کو بھی حرام کہتے ہیں تم باکہ نوشی حرام التدخین حرام تو اس لیے کہ اس سے بھی نشاہ سا ہوتا ہے باقی یہ کہ یہ وصول ہمارے سامنے آئے ہماری تہذیر کی بنیاد بنا ما آسکرا کسیروہو فقلیلہو حرام جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ منہوشی پیدا کر دے نشاہ پیدا کر دے اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چسٹی آ جاتی ہے اس سے تو یہ ہاں ٹھیک ہے قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے منافع ہے لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پیلو زیادہ ہے اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا ہے یہ دیکھے میں کچھتا poisoning ڈیش Highway ڈیش ڈیش ڈیے موسیقی